اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال تھا کہ بیوی کو گھر میں کس سے پردہ کرنا چاہیے سکیہ سوہر کے علاوہ سب سے پردہ کرنا چاہیے بھائی کے سوال یہ ہے کہ بیوی کو گھر میں کس سے پردہ کرنا چاہیے یہ سوال اصل میں اس لئے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہندوستان میں ہمارے یہاں مشترکہ خاندان کا نظام پائی جاتا ہے یعنی ایک ساتھ پوری فیملی رہ رہی ہوتی ہے اب اس میں کسی کے شادی ہو جاتی ہے تو اس کی بیوی نہ صرف یہ کہ اپنے شہر کے پاس آتی جاتی ہے بلکہ شہر کے بھائیوں کے پاس اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اس کا آنا جانا ہوتا ہے جبکہ یہ غلط ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بہرحال بھائی صاحب نے جو سوال پوچھا ہے کہ گھر میں بیوی کس کے پاس آ سکتی تو دیکھئے بیوی ہو یا کوئی بھی عورت ہو وہ ایسے آدمی کے سامنے بے پردہ نہیں آ سکتی ہے جس سے اس کی شادی ممکن ہو جو اس کے لئے عبدی حرام نہ ہو اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لئے جن سے شادی حرام ہوتی ہے جیسے ایک لڑکی کا سگا بھائی ہے تو سگا بھائی یہ ایک ایسا شخص ہے جس سے لڑکی کی شادی کسی بھی قیمت پر نہیں ہو سکتی ہمیشہ کے لئے وہ حرام اور ناجائج اس کے لئے بھائی بہن سگے بھائی بہن کی شادی نہیں ہو سکتی اس لئے یہ عورت اپنے بھائی کے سامنے آ سکتی کوئی مسئلہ نہیں اپنے باپ کے سامنے آ سکتی کوئی مسئلہ نہیں اپنے بیٹے کے سامنے آ سکتی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے شادی کرنا اس کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام اور ناجائج ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے شادی وقتی طور پر عارضی طور پر حرام اور ناجائج ہوتی ہے مثال کے طور پر کسی عورت کی بہن سے اس کی سگی بہن سے کسی نے شادی کر رکھا ہے تو اب یہ عورت اس کے یعنی اپنی بہن کے شہر کے لیے حلال نہیں ہے یعنی اس کا شہر اس سے بھی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی آدمی ایک ساتھ دو سگی بہنوں کو اپنی نکاح میں نہیں رہ سکتا تو یہاں پر دیکھئے اس عورت کے لیے یہ شخص حرام تو ہے یعنی شادی حرام تو ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں اگر اس کی پہلی بہن کا انتقال ہو جائے یا اس نے طلاق دے دیا تو پھر اس دوسری سے وہ شادی کر سکتا ہے تو چونکہ اس سے شادی ممکن ہے اس لیے اس سے بھی اس عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے تو اصولی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک عورت کی جس سے شادی ممکن ہے چاہے بروقت یا کسی بھی حالت میں ممکن ہے اس آدمی کے سامنے کوئی بھی عورت بے پردہ نہیں جا سکتی ہے تو ہمارے گھروں میں جو مشترکہ خاندان کے نظام ہے یہ اصل میں اگر یہ نظام اس طرح چلتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے پردے کا پورا پاسو لحاظ ہوتا ہے تب تو اس کے گنجائش ہے لیکن اگر اس خاندان میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہ ہو خاص ہو سے پردے کا معاملہ تو پھر اس طریقے پر مشترکہ خاندان کو نہیں چلائے جا سکتا بلکہ اس خاندان کو الگ کرنا لوگوں کا الگ ہونا یہ لازم اور ضروری ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے لڑکے کی شادی کر دیں گے اور اس کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنی بیوی کو یہیں چھوڑ کے جائے وہ بیشارہ کہیں اور کام کر رہا ہوتا دیہا تو اگر ہمیں شادی ہوتی ہے اپنی بیوی کو ہی چھوڑ دیتا ہے آکے ممبئی میں دلہی میں اور کہیں جا کے کاروبار کرتا ہے اس کی بیوی بیشاری پڑی ہوئی ہے گھر پہ اس کے سامنے اس کا کھڑا ہونا جائز نہیں ہے اس کے سامنے اس عورت کا جانا بھی جائز نہیں ہے اس کی خدمت کر رہی ہوتی ہے یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے ہمارے معاشرے میں اور یہ جو سسٹم ہے یہ اصل میں مسلمانوں کا سسٹم نہیں ہے ہم چونکہ دوسرے قوم کے ساتھ رہتے ہیں تو ان لوگوں سے ہم نے یہ سیکھ لیا ہے اس سسٹم کو ختم کرنا چاہیے اس نظام کو ختم کرنے کی سخت ضرورت ہے کوئی بھی شخص اگر اس نے کسی لڑکی سے شادی کیا اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے مشترکہ خاندان میں اپنی بیوی کو چھوڑنے سے اسے کسی اور کے پاس جانا پڑھ رہا ہے جس کے پاس جانا جائز نہیں ہے اور فوراں اپنی بیوی کو وہاں سے الگ کریں الگ گھر لے الگ اس کا بندوبست کریں وہاں پہ بے یارم مددگار اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا یہ صرف اس کے آرام کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کی عزت کا مسئلہ ہے اس کی عزت کی حفاظت یہ شہور کے ذمہ داری ہے اگر وہ ایسے لوگوں کے پاس بے پردہ جاتی ہے جن کا دیکھنا اس کے لئے جائز نہیں تو یہ اس کی عزت ڈاو پہ لگے ہوئی ہے اس لئے اس کی عزت بچانا ضروری ہے خلاصہ یہ ہے کہ بیوی اپنے شہور کے پاس جا سکتی ہے اور ہر اس شخص کے پاس جا سکتی ہے بے پردہ جس سے اس کی شادی کسی بھی صورت میں ممکن نہ اور جس سے عورت کی شادی ممکن ہو گئی اس کے پاس وہ نہیں جا سکتی ہے یہی بنیادی اصول ہے اس کو سامنے رکھیں تو بات آپ کی سامنے میں آ جائے گی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں